آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے دوستو لیٹس جو ٹیسٹ رینکنگز ہیں ان کا اعلان کر دی ہے ان کو جسے کہتے ہیں پوسٹ کر دی ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بری خبر ہے چلو اس کے ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں بری خبر بابر آزم سے ریلیٹڈ ہے اچھی خبر رزوان سے ریلیٹڈ ہے آمیر جمال سے ریلیٹڈ ہے تو ایسا کرتے ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس رینکنگ میں ٹاپ کی اوپر کون ہے تو ٹاپ کی اوپر نیوزی لینڈ کے جو کپتان ہے نا کین ویلیم سن وہ تو مطلب بیٹھے نہیں ہوئے وہ سکون کے ساتھ لیٹ کر سو گئے ہیں کہ اتنی جلدی مجھے کوئی آ کر نہیں پکڑنے والا ایٹ سکسٹی فور ان کے ٹوٹل نمبر آف پوائنٹس ہیں وہ ٹیسٹ رینکنگ میں بیٹنگ کے اوپر نمبر ون پر ہے نمبر ٹو کے اوپر انگلینڈ کے فورمر کیپٹن جو روٹ وہ ہیں ان کے ایٹ ففٹی نائن پوائنٹس ہیں نمبر تین کے اوپر آسٹریلیا کے فورمر کیپٹن سیف سمیت آ کر بیٹھ گئے ہیں نمبر چار کے اوپر آسٹریلیا کے میڈل آرڈر بیٹسمن مارنس لیبوشے وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں لیبوشے نے آپ کو پتا ہے پاکستان کے گینسٹونوں نے ڈیسنٹ قسم کی اننگز کھیلنی اور ان کا ان کو پھل مل گیا ہے اب آتے ہیں آگے پاکستان کے اس کے اوپر تو بھئی اب پاکستان کے لیے نا یہ ہے کہ بابر آزم بھائی کافی ٹائم سے نمبر چھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو اب وہ نمبر چھے سے سرک کر سیدھا جا کر گئے رہے ہیں نمبر آٹھ کے اوپر اور نمبر چھے کے اوپر ان کی پوزیشن لی ہے اس بیٹسمن نے جن کے ساتھ ہمیشہ ان کو کمپیر کیا جاتا ہے دھ گریٹ ویرات کو لی اچھا میں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں بابر آزم کے پوائنٹس ہیں سیون سکسٹی ایٹ اور وہ آپ کو میں نے بتایا آج سکس سے جا کر ڈراؤپ ہوئے ہیں نمبر ایٹ کے اوپر بیرات کو لی کے پوائنٹس ہیں سیون سیونٹی فائب اور وہ پہلے ایف ایم نوٹ رانگ پی لاسٹ رینکنگ میں شاید نائنٹھ نمبر کے اوپر تھے تو وہ نائن سے آگے ہیں سیدھا سکس کے اوپر ایک اور جو ایڈیشن اس میں ہے وہ ہے روہت شرما کی وہ نمبر ٹین کے اوپر ہیں ان کے نمبر آف پوائنٹس ہیں سیون فورٹی ایٹ اچھی قبر پاکستان کے لیے وہ ہے محمد رزوان سے ریلیٹیڈ وہ ٹونٹی سیونتھ سے یعنی کہ ستائیسری پوزیشن سے آ کر بیٹھے ہیں سیونٹیتھ کے اوپر محمد رزوان نے ون نائنٹی تھری رن سکور کیے پاکستان کی طرف سے دو ٹیسٹ میچز کھیل کر اگینسٹ آسٹریلیا پاکستان کی طرف سے ہائیسٹ وہ رنز گیٹر رہے ایٹی اینٹ رنز کی انہوں نے بڑی زبرتس قسم کی اننگز کھیلی تھی آسٹریلیا کے اگینسٹ سیڈنی کے ٹیسٹ میں تو محمد رزوان کی جو جسے کہتے ہیں ان کی ترقی ہوئی ہے ان کے جو ٹوٹل نمبر آف پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سکس ہنڈرڈ اور سکسٹی ایٹ اچھا ایک اور لڑکا ہے سعود شکیل وہ فورٹینتھ نمبر کے اوپر ہیں وہ جو ہمارا میڈل آرڈر کا بیٹسمن ہے جو پرے طریقے سے فلاپ ہوئے آسٹریلیا کے ٹور کے اوپر ملتب فلی ایکسپوز ہوئے وہ لیکن وہ سماؤ دیتر فورٹینتھ نمبر کے اوپر ہے سکس نائنٹی تھری اس کے پوائنٹس ہیں یہ وہی سب کانٹیننٹ کی بکٹس ہلکی ٹی میں جے جے کار چلے رہی ہے بس اور کیا کریں ورنہ مجھے تو کوئی اتنا خاص ابھی تک اس میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی شاید آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہو پاکستان کی بولنگ کی بات کی جائے تو آمیر جمال وہ بیسیکلی انہوں نے اپنا کھاتا کھول لیا ہے انہوں نے بہترین بولنگ کی ہے آسٹریلیا کے ٹور کے دوران 18 وکٹے لی ہیں ساتھ انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں وکٹسلیم پرتھ میں پانچ انہوں نے وکٹسلیم ایم سی جی میں پھر اس کے بعد تیسرے اور آخری ٹیسٹ جو کہ سیڈنی میں ہوا چھے وکٹس وہاں پر لے گئے تو ان کی ٹوٹل نمبر آف وکٹس ہیں 18 انہوں نے بڑی آلہ بولنگ کی وہ 45 پوزیشن کے اوپر ہیں آئی سی سی کی ٹیسٹ بولنگ میں شاہین شاہ فریدی وہ نمبر 12 کے اوپر ہیں ان کے جو ٹوٹل نمبر آف پوائنٹس ہیں وہ ہیں 733 تو وہ آئی سی سی کی جو ٹیسٹ بولنگ ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں 12 پوزیشن کے اوپر آچھا ساؤتھ افریقہ کی جو پیس مشین ہے کگیسو ربادہ انہوں نے بیسیکلی پیٹ کمنگز کو نیچے کھین جائے اب کگیسو ربادہ وہ نمبر 2 پوزیشن کے اوپر ہیں آئی سی سی کی ٹیسٹ بولنگ میں ان کے ٹوٹل پوائنٹس ہیں 858 اگینسٹ انڈیا ہوم سیریز میں انہوں نے تباہیم بولنگ کی ہے ربادہ نے آپ سب نے ان کی بولنگ دیکھی تو ربادہ اس پٹیکولر ٹائم میں سیکنڈ بیسٹ بولر بنے ہوئے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اچھا جسپرید بومرہ وہ نمبر 4 کے اوپر آگئے ہیں انہوں نے اپنے ہی ٹیم میٹ رویندر جدیجہ کو ریپلیس کی ہے اور جسپرید بومرہ نے بھی کتنی زبردست بولنگ کی ہے ساؤت ایفریقہ والی ٹیسٹ سیریز میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اچھا محمد سیراج وہ بھی 13 پوزیشن انہوں نے جمت کی ہے وہ اپنے کیریر بیسٹ پوزیشن 17 نمبر کے اوپر آگئے ہیں اگینسٹ ساؤت ایفریقہ ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے بھی بڑی ہی تباہی قسم کی بولنگ کی بیسیولی بومرہ سیراج انہوں نے یہ ٹیسٹ سیریز لیول کروائی ہے اگینسٹ ساؤت ایفریقہ سپینڈ ڈپارٹمنٹ تو اتنا خاص چلا نہیں یہ پیس بولرز کی سیریز تھی اور ان دونوں پیسرز نے انڈیا کے لیے خوب جیسے کہتے ہیں انہیں وکٹے کمائی ہیں اس ساؤت ایفریقہ والی سیریز میں اچھا سیڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے ہیرو جوش ہیزل وڈ وہ 7th نمبر کے اوپر ہیں اس ٹیسٹ رینکنگ میں 7ویں پوزیشن کے اوپر وہ شیئر کرتے ہیں یہ پوزیشن انگلینڈ کے جیمز انڈریسن کے ساتھ اور سیڈنی میں 5 وکٹس نہیں تھی جوش ہیزل وڈ نے آپ کو پتہ ہے اچھا آسٹریلیا کے جو سپینر ہیں نیتھن لائن وہ اس پٹیکولر ٹائم میں نمبر 11 کی پوزیشن کے اوپر ہے گیار میں نمبر کے اوپر وہ بہترین ٹیسٹ بولر بنے ہوئے ہیں تو یہ بیسیکلی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ دوستو جو رینکنگ نئی اپگریڈ ہوئی ہے ٹیسٹ میں کافی اچھل پچھل ہوئی ہے کافی پلیئرز آگے پیچھے ہوئے ہیں کسی نے کسی کو ریپلیس کیا ہے بیٹنگ میں کسی نے بولنگ میں کسی دوسرے کو ریپلیس کر دی ہے تو ٹیسٹ کرکٹ چونکہ پچھلے پاکستان آسٹریلیا کے درمیان کھیلی گئی انڈیا ساؤت افریقہ نے کھیلی تو اسی وجہ سے یہ جو نام ہیں یہ آپ کو کافی اوپر نیچے ان رینکنگز میں یہی ان چارٹ ٹیموں کے نام آپ کو زیادہ نظر آئیں گے بٹ اوورال دیفنیلی شفلنگ ہوئی ہے اور آگے جون جون ٹیسٹ کرکٹ اور بڑھے گی تو یہ اور زیادہ ہوگی ابھی انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے تو وہ موسٹ پابابلی جو نیکسٹ ٹیسٹ رینکنگز آگے ان فیوچر نیئر فیوچر میں آئیں گی اس میں آپ کو انگلینڈ پلس انڈیا کے کافی زیادہ پیئرز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو جیسے جیسے ٹیسٹ کرکٹ آگے بڑھے گی یہ رینکنگ شینکنگز بھی چینج ہوتی رہیں گی دو کہ مجھے آج تک ان رینکنگز کی سمجھ نہیں آئی اور کئی دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز ان رینکنگز کو زیادہ گھاس بھی نہیں ڈالتے بٹ ہیں تو ہیں کیا کر سکتے ہیں خیر یہ اپڈیٹ تھی دوستو آپ کے ساتھ شیئر کی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ